اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایم جی ای ٹی وی دوستو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ لوگ کو وٹسیپ کے ایک نیو اپ ڈیٹ کے بارے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو بات کرتے ہیں وٹسیپ کے ایک نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹیبل ورجن وٹسیپ ہے بیٹا یہاں پر نہیں لکھا ہے تو یہاں پر ہے وٹسیپ میسنجر وٹسیپ میسنجر کے بعد میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر ہے اباؤڈ دس ایپ میں آتا ہوں نیچے آتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر ہے 2.22.7.74 ورجن ہے اس کا تو میں اب آپ لوگ کو وٹسیپ پر لے جاتا ہوں تو یہاں پر میں نے وٹسیپ کو اوپن کر لیا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سٹیبل ورجن والا وٹسیپ کو اوپن کر لیا اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوٹو کے بیک والا اس کو بھی تبدیل کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پہلے ہوتا تھا نیچے ملٹی ڈیوائز بیٹا جس میں آپ لوگ جوائن کر سکتے تھے ملٹی ڈیوائز بیٹا تو تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپشن کو بھی ریموف کیا ہے سٹیبل ورجن سے تو یہ ایک نیو اپڈیٹ آیا ہے کہ سٹیبل ورجن سے بھی اب ملٹی ڈیوائز بیٹا کو ریموف کیا ہے اب میں آپ لوگ کو لے جاتا ہوں ورڈیوائز بیٹا ورجن میں تو وہاں پر پہلے ملٹی ڈیوائز بیٹا ہوتا تھا لیکن اس میں بھی ریموف کیا تھا یہ میں نے آلیڈی بتایا تھا لیکن سٹیبل ورجن میں ہوتا تھا لیکن اب سٹیبل ورجن میں بھی ریموف ہوا ہے تو اب میں آ چکا ہوں ورڈیوائز میسنجر بیٹا میں تو میں یہاں پر آپ لوگ کو نیچے لے جاتا ہوں about this app میں نیچے آنے کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں ورجن میں تو یہاں پر ورجن ہے 2.22.8.10 تو اب میں آپ لوگ کو اس ورڈس اپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں نیچے آتا ہوں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر میں آ گیا ہوں اب میں یہاں پر اس 3 ڈوٹس پر کلک کرتا ہوں 3 ڈوٹس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو 3 ڈ اپشن ملتا ہے link devices تو یہاں پر میں آ چکا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے multi device پیڑا ہوتا تھا لیکن اس کو remove کیا ہے یہ میں نے already آپ لوگ کو بتایا ہے لیکن stable ورجن میں delete نہیں ہوا تھا تو stable ورجن میں بھی اب delete ہو چکا ہے اب آپ لوگ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اب ہم وارس اپ کو desktop پر نہیں چلا سکیں گے offline تو یہاں پر آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ لوگ چلا سکوں گے صرف اس کو remove گیا ہے یعنی join کرنے کو آپ لوگ کو remove گیا ہے آپ لوگ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے لکھا ہے without keeping your phone online اگر آپ لوگ کا phone online بھی نہیں ہے net on بھی نہیں ہے تب بھی آپ لوگ desktop پر use کر سکتے ہیں without keeping your phone online تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہے تو بالکل ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میتے ہیں بہت جل تب تک کے لیے اللہ حافظ